اسلام علیکم دس اس جیو پولٹیکس میں دنیلہ شہزاد غزہ اور اسرائیل کی وار گیارہ مہینے سے زیادہ اس کو ہو رہا ہے اور اسی سارے اسنا میں ویسٹ بینک کے اندر بھی بہت ڈیویلپمنٹس ہوتی رہی ہیں اور اسرائیل کی فورسز نے پوری اپنی اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنا دبا کے رکھیں ویسٹ بینک کے لوگوں کو کہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر حصہ لینا نہ شروع کر دیں اور ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی فورسز کو تھری کے بدلے فور فرنٹس پہ یعنی غزہ میں حماس کی ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں اوپر سے ان کے اوپر ہزبولہ کی طرف سے آٹیکس ہو رہے ہیں نیچے سے ان کو یمن کی طرف سے سارا پروپلمس فیس کرنے پڑے ہیں تو ان کی پوری یہ دے وان سے یہ رہا ہے ان کا ان کی جو سیکیورٹی پولیسی کہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو مزید اتنا دباؤ اور خوف زدہ کرو کہ وہ اٹ لیسٹ جو ہے نا اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے نا اماسٹ اور وہ اس جنگ میں جو ہے نا وہ ایک ملٹنسی کر کے اور ایک گوریلا وارفرے نہ کہیں ہمارے خلاف ویسٹ بینک کے اندر شروع کر دیں تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے اتنے مہینے گزر گئے ہیں اور ایرب جو کمیونٹی ہے جتنی بھی ان کی طرف سے سیس فائر کی باتیں مستقل چلتی رہی ہیں بے شمار میٹنگز ہو چکی ہیں یو ایس اور جو بائیڈن کی طرف سے بھی یہ میسیجز آتے رہے ہیں کہ سیس فائر ہونا چاہیے اور اب پرشلے تین چار دن سے وہ مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر بالکل قریب ہے اور اب جو نیکس میٹنگ ہونے والی ہے غالبا جو آج سے یہ شروع ہونی ہے اس میں ہم سیس فائر کی اس پہ پہنچے گے بیکنس بائیڈن کو بھی اور باقی تمام جو دن ہے کہ بڑے بڑے پاورز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس وار کو آگے بڑھنے دیا اور ایران اس کے اندر مطلب ایک ڈیریکلی انوال ہو گیا تو پھر یہ ایک بہت بڑا گلوبل وار بن جائے گی اور بہت یعنی ایک یعنی ورلڈ وار تھری سینیاریو بن جائے گا اور اس میں اس بات کے احتمال بہت زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی پاور نیوکلئر نیوکلئر جو ہے وہ اپنا ایسٹ کو یوز نہ کر لے اور اگر ایک پاور نہیں کیا تو پھ اٹھا مشروع ہو جائے گا اور میں لیکن ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ہمیں انسانیت کی اس میں نظر آ رہی ہے سو اب یہ جتنے بھی پاوز ہیں ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ سیس فائر کو فائنل از کر لیا جائے لیکن آر Yup کی نیشنز کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا میں رکبر کرتی رہی کہ ان کی یہ ضد تھی اس دفعہ کہ اس دفعہ ہم سیس فائر اسی真的是 فائر اسی وقت اگری کریں جب ہم تیو تیو سٹیٹ سالوسین کا جو ہے وہ آم پات ہوئے اس کا جو جو راستہ ہے وہ ہم ہمیں متعین ہو جائے گا اور اس بات کی شیورٹی ہو جائے گی کہ پیلسٹین جو وہ ایک الگ انڈرپینڈنٹ سٹیٹ بنے والا ہے سو اس بات کے لیے آپ کو بتے کہ جو فار رائٹ ایکسٹریمیس تھنکنگ ہے اسرائیل کے لوگوں کی جو سپیشلی جو فار رائٹ ہیں سپیشلی جو زائنزم کے اوپر بلیف کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور کرائیسٹ یہاں پر آئیں گے اور ساری باتیں وہ جو مطلب پروفیسیز یہاں پر فل فل ہوں گی تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پورے اسرائیل کے اوپر جروزیلم کے سمیت اور پورے پیلسٹینین علاقے سمیت پورے کے پورے پہ ہم نے ہی قفضہ کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ پیلسٹینین سٹیٹ نہیں بننے دینا تو ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ ایراب سٹیٹ کس طرف جا رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں کہ ورڈ پاورز جو ہیں بڑے بڑے وہ کس طرح بار بار یہ بات ریپیٹ کریں کہ فوری طور پر سیز فائر آہ کی طرف آیا جاہا اور کس طرح سے اسرائیل کے اندر جو فار آہ جو پاورز ہیں وہ آہ دوسری رخ پہ آگے آگے قدم بڑھا رہی ہے نہیں یہ جو نیوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسرائیل اپروف نیو سیٹلمنٹس آن یونیسکو سائٹس یعنی جروزلم کے اندر جروزلم کے گلد کچھ ایسی علاقے ہیں جن کو یونیسکو نے کہہ رکھا ہے کہ یہ یونیسکو یعنی ایک ہیریٹی والے سائٹس ہیں اور ان کو کوئی بھی نہیں چڑے گا یہ یعنی ایک بہت سیکرٹ قسم کے سائٹس ہیں یا ان کی کوئی ہسٹوریکل ایمپورٹنس ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں چڑے گا ان سائٹس کے اوپر بھی اسرائیل نے کہہ دیا کہ اب ہماری سیٹلمنٹس بننے لگی ہیں سو یہ ایک بڑا ہی عجیب ہے کہ تم پہلے تو سیز فائر کی طرف آو نا پہلے تو جنگ کو ختم کرو بعد میں مطلب تم اتنے فارغوں کی تم اپنے نئے بیلڈنگز بنانے اور سیٹلمنٹس بنانے کی باتیں کرو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں یہ جزیرہ نے بھی یہی بات کو نوٹ کیا کہ وٹس اسرائیل پلان ان دے اوکیپائیڈ ویسٹ بیگ اینڈ گیم کیا ہے جو کہ وہ سوچ کے بیٹے میں اور کس طریقے طرف کو وہ جا رہے ہیں اور یہ کچھ دن پہلے کی یہ نیوز ہے کہ جو فار رائٹ فائنس منسٹر ہیں بازاریل سموٹریچ اس نے وہ تو بہت ہی زیادہ فلسطینیوں کے مطلب انٹی ہے اور وہ بلکل ان لوگوں میں سے ہیں جو برمالہ کہتے رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے مار دینا ہے ان سب کو ہم نے یہاں سے نکال دینا ہے اور جو ہے نا ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے سو یہ وہ لوگ ہیں اور اس اس طرح کے جو لوگ ہیں سموٹریچ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم ان سائٹس کے اوپر سیٹرمٹس بنانے لگے ہیں جو کہ یونیسکو کے ریزروڈ سائٹس ہیں اور اس نے بولے کہ نو اینٹی اسرائیل اور اینٹی زائنیس ڈیسیشن بل سٹاپ دیویرپمنٹ آف سیٹرمٹس اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ ویویل کنٹینو تو فائٹ اگنسٹ دینجرس آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے آدھا فلسطین پہلی توڑ کے لے لیا ہوا ہے اور اب بچہ کچھ ہے جو فلسطین فلسطینوں کے پاس رہ گیا ہے وہ اس کو بھی ان کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں اور آپ سوچیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ فلسطین کے لوگ کسی بھی طریقے سے ان اس طرح کی جو تھنکنگ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کمپرمائز کر سکیں گے یا کسی بھی سیٹرمنٹ پہ پہنچ سکیں گے یہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایک فلسطین ہی یہاں سے ختم ہو جائے اور وہ اس کو یا تو ڈسپلیس کر دیں اس علاقے سے نکال دیں ریفیجی بنا دیں یا پھر اس کو مار دیں یا اس کو مطلب انہی ہی ریلیٹ کرنے اور یہی چیز ہمیں غزہ وار میں نظر آ رہی ہے کہ سیس فائر کے طرف جانے کے بجائے وہ ڈیلی بیسس پہ سو دو سو سو پچاس لوگوں کو غزہ کے اندر وار رہے کیونکہ ان کا تو یہ ڈریم فلفل ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے زیادہ زیادہ فلسطینوں کو مار دینا ہے سو یہ بڑا ہی ڈینجرس پریسیڈنس ہے اور ایسے محول میں کس طرح سیس فائر ہوگا ایسے محول میں کس طرح سے کوئی بھی ان دونوں انٹیٹیز کے بیش میں سیٹرمنٹس ہوگی اور ایسے محول میں کیسے یہ سمجھ جائے گا کہ اسرائیل سے کچھ بھی سنسبل بات آپ کر سکتے ہو کہ تم لوگ اس جانوسائیڈ کیسے رکے گا یہ اپارتھائیڈ کیسے رکے گا کیونکہ جو ان کے کام اور طریقہ کار ہے اس سے تو لگ رہے کہ وہ ایسا موقع ہی نہیں چھوڑنا دینا چاہ رہے جس میں وہ جانوسائیڈ نہ کر سکیں یا وہ اپارتھائیڈ ان لوگوں کے خلاف نہ کر سکیں